سب سے بڑی چیز شاید اس سے بڑی فضیلت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عن کے فضائل قرآن کے فضائل کے بعد احادیث میں جو فضائل آئے ہیں وہ روایت ہے جو جب آپ تشریف لائے اور مرض الوفات میں میں نے کل یہ گزشتہ یا اس سے پیچھے جمعہ بیان کی تھی آئے اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ کی حالت کو دیکھ کر روئے عبو بکر صدیق حضور کے مرض کو دیکھ کر بیٹی کے گھر میں تھے عائشہ صدیقہ گھر میں آخری ہفتہ اس موقع پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر میری اس پوری زندگی میں کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہا جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہو اور میں نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا میں ہی چگا نہ دیا ہو الا ابا بکر سوائے ابو بکر کے کہ اس کے احسانات کا بدلہ اللہ قیامت میں چگائے گا قیامت میں اللہ پاک عطا کریں انہیں ابو بکر کے احسانات رہ گئے میرے اوپر وہ قیامت میں اللہ پاک